موسیقی الحمد للہ الذي حدانا لحظا وما كنا لنحتدیا لولا أن حدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وطحیة ولكرام مولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین عب القاسم محمد اللہم صل على محمد وعالی محمد وعلى أحل بیطه الطیبین الطاحرین المعصومین المعلومین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِم مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَاضَ إِلَى قِيَامِ يُؤْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال عمير المؤمنین علي بن عبي طالب عليه الصلاة والسلام اللہم اغفر لي الزنوب التي تحتك العسام احزانِ قرامی سامینِ قرام ناظرینِ محترم ہماری اور آپ کی یہ چند منٹ کی گفتگو گناہ کے آثار کے عنوان سے ہوگی جس میں امیر المؤمنین حضرت علی بن عبي طالب عليه الصلاة والسلام کہ اقوال کی روشنی میں گفتگو ہوگی کہ گناہ کے کیا آثار ہیں دیکھئے انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے جو بھی فیل انجام دیتا ہے ہر عمل کا ہر فیل کا حتی کہ انسان کی زبان سے نکلنے والے ہر ایک جملے کا ایک اثر ہوتا ہے ہر ایک حرف کا ایک اثر ہوتا ہے اور وہ آثار ایسے ہوتے ہیں جو کچھ انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کچھ انسان کے آمال پر اثر انداز ہوتے ہیں اسی طریقے سے گناہ بھی انسان کے آمال پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں لہٰذا ہماری اور آپ کی گفتگو گناہ کے آثار کہ امیر المومنین نے گناہ کے آثار کے بارے میں کیا بیان کیا ہے اور کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہمارے آمال پر اور ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام نے دعا کمیل میں چند ایسے گناہ کی جانب اشارہ فرمایا ہے جو انسان کی زندگی اور انسان کے آمال پر اثر انداز ہوتے ہیں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اللہم مغفر لی الزنوب اللتی تحت کل عسم پروردگار میرے ان گناہوں کو ماف کر دے میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری عصمت کو میرے اعتبار کو میری عزت کو میری عبرو کو سماج میں سوسائٹی میں پاسپڑوس میں ہمسائیوں کے درمیان دوست و عباب عزیز و اقارب کے درمیان میری عبرو کو برباد کر دیتے ہیں میری عزت کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں میرے معبود میرے ایسے گناہوں کو ماف کر دے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں جو انسان کی عزت کو سماج میں ختم کر دیتے ہیں انسان کے بھروسے کو توڑ دیتے ہیں انسان کے اعتبار کو ختم کر دیتے ہیں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے اسی جملے کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا وہ پہلا گناہ جو انسان کے بھروسے کو ختم کر دیتا ہے انسان کی عزت اور عبرو کو ختم کر دیتا ہے وہ ہے شرب الخمر شراب پینہ یاد رکھئے شراب پینے سے سماج میں انسان کی کوئی اہمیت کوئی عبرو کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا ہے اس کا بھروسہ لوگوں سے اٹھ جاتا ہے دوسرا گناہ ہے واللعب بالقمار جوا کھیلنا یاد رکھئے سماج میں جوا کھیلنے والے تاش کھیلنے والے اور دوسرے حرام کام انجام دینے والے انسان کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی کوئی اعتبار نہیں ہوتا چوتھا گناہ غیبت غیبت کرنے والے کو بھی کوئی پسند نہیں کرتا ہے ہر انسان جانتا ہے اور اس کے سامنے اپنی کوئی بات کرنا گوارہ نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ غیبت کرنے والا انسان ہے پانچوہ گناہ بورے لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا ہے اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کو پہچاننا ہو کہ اس کی حیثیت کیا ہے وہ کس میعار کا انسان ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایسے انسان کو دیکھنے سے پہلے اس کے ساتھ اتھنے بیٹھنے والوں پر نظر کرو اور یہ دیکھو کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے جو انسان جیسا ہوتا ہے ویسے ہی افراد کے ساتھ وہ اٹھتا ہے ویسے ہی افراد کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے اس لیے فارسی کہتے کہ جو دانہ دشمن ہوتا ہے وہ دشمن سہی لیکن چونکہ دانہ اس لیے آپ کو بلند کر سکتا ہے لیکن نادان دوست آپ کو بلند نہیں کرے گا آپ کو ہمیشہ پستی کی طرف لے جائے گا اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اٹھنے بیٹھنے میں خاص خیال رکھے کہ وہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اپنی نشست و برخواست میں وہ پوری توجہ رکھے اس لیے کہ انسان کا اعتبار انسان کا بھروسہ جو بنتا ہے وہ اسی سماج سے اسی سوسائٹی سے انہی عزیز و اقارب کے ذریعے سے بنتا ہے لہٰذا اٹھنے بیٹھنے میں خیال لکھنا چاہیے تو یہ وہ گناہ ہے جس کے ذریعے سے ان سماج میں سوسائٹی میں عزیز و اقارب کے درمیان انسان کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے انسان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے انسان کی عزت ختم ہو جاتی دوسرا گناہ جو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا وہ ہے لوگوں کا مزاق اڑانا آج ہم اپنے سے کمزور انسان جو کسی حیثیت سے کسی اعتبار سے کمزور ہے جو کسی اعتبار سے ناقص ہے اس کے عیب کو اس کے نقص کو ہم تلاش کر کے اس کا مزاق اڑانا فقر سمجھتے اور اس کا مزاق اڑا کر ہم شاد اور خوشحال ہوتے ہیں لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں کسی کا مزاق اڑانا اس اعتبار سے کہ اس کے اندر یہ نقص ہے یہ عیب ہے یہ خدا کو ہرگز گوارہ نہیں ہے اگر ہم غور کریں تو یہ وہ عامال ہیں جو خود تو گناہ ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ دوسرے گناہ بھی وجود میں آتے ہیں اور ان گناہ کے ذریعے انسان دوسرے بھی گناہ کا مرتقی ہوتا ہے مثلا شراب پینے والے کو نہیں پتا کہ شراب پینے کے بعد وہ کتنے گناہ انجام دیتا ہے دوسروں کو برا بھلا کہنا گالیا دینا گھر میں بچوں کو مارنا پیٹنا ستانا تو ایسا نہیں ہے کہ صرف شراب پینا ہی گناہ ہے نہیں بلکہ شراب پینے کے ساتھ دوسرے ایسے بھی گناہ ہیں جو اسی کے ساتھ ساتھ اور اسی کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں یا لوگوں کا مسخرہ کرنا مزاک اڑانا ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اسے مزاک اڑا رہے ہیں یہ بھی گناہ ہے اور اس کے ساتھ دوسرے گناہ بھی وجود میں آتے ہیں انسان دوسرے گناہ کا بھی مرتقی ہوتا ایک جھوٹ اور دوسرے مسلمان کو عذیت اور تکلیف پہنچانا یہ دو گناہ ایسے ہیں جو انسان مسخرے کے ذریعے مزاگ کے ذریعے ان گناہوں کا مرتقی ہوتا ہے لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم واقعا اپنے مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ صلی اللہ کے چاہنے والے ہیں اور حقیقی اپنے مولا کو دل سے چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں جو سماج میں سوسائٹی میں جو دوست و احباب کے درمیان ہماری عزتوں کو ختم کر دیتے اس کے بعد امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ صلی اللہ نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا فرماتے اللہ مغفر لی الذنوب اللہ تنزل النقم میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے میرے ان گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کے نزول کا سبب بنتے ہیں جو نقمات کے نزول کا سبب بنتے ہیں نقم کیا ہے نعمت کا اپوزٹ ہے نقم نعمت کا زد ہے نقم جو نقم کے اور بلاؤں کے نزول کا سبب بنتے میرے معبود میرے ان گناہوں کو معاف کر دے سوال یہ کہ وہ کون کون سے گناہ ہے جو انسان کے لیے نزول بلا اور نزول عذاب کا سبب بنتے ہیں وہ گناہ ہے مزاق اڑانا لوگوں کی اور ظلم یہ دو ایسے اہم گناہ ہیں جو انسان پر عذاب کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں جو انسان کے لیے نقمتوں کے نزول کا سبب بنتے ہیں اور اس کے بعد امیر المومنین تیسرا جملہ فرماتے اللہم مغفر میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری نعمتوں کو بدل دیتے ہیں یعنی جو نعمتوں کے نزول میں رکاوٹ بنتے ہیں نعمت کیا ہے دنیا کے بہترین چیزوں کے ذریعے دنیا کے اچھی چیزوں کے حصول پر انسان کے دل میں انسان کے قلب میں جو قیفیت اور جو سرور حاصل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لذت اور نعمت اور بعض ایسے گناہ ہیں جو انسان کی نعمتوں کو بدل دیتے ہیں یعنی انسان کے دل میں لذت اور سرور جو حاصل ہوتا ہے اسے ختم کر دیتے ہیں اس کے دل میں کوئی لذت نہیں رہ جاتی ہے ظلم ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو صرف اور صرف مظلوم کو برباد نہیں کرتا بلکہ اگر دیکھا جائے تو مظلوم برباد نہیں ہوتا لیکن ظالم خود برباد ہو جاتا ہے اور اسی لئے ہمارے اور آپ کے مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اپنے آخری ایام میں جب اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے وسیعت کی تو امام حسن علیہ السلام کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا بیٹا حسن اے بیٹا حسن ظالموں سے سختی سے پیش آنا اور مظلوم سے ہمدردی کرنا دیکھیں دیکھیں چاہے مظلوم یعنی دونوں صورتوں میں بھائی کی ہمدردی کرو وہاں جو ہمدردی کا میعار تھا وہ رشتہ داری وہ بھائی کا میعار تھا خون کا رشتہ تھا لیکن اسلام نے آکر اس فکر کو ختم کیا اور اسلام نے قانون بنایا ظالم کی ظالم سے دشمنی اختیار کرو چاہے وہ اپنا بھائی کیوں نہ ہو اور مظلوموں کی ہمدردی کرو چاہے وہ غیر کیوں نہ ہو ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو ظالم کو ختم کر دیتا تباہ اور برباد کر دیتا آج مجھے بتائیے وہ ظالمین جنہوں نے مظلوموں پہ ظلم ڈھایا پوری تاریخ اُلٹ کے دیکھ لیجئے جس جس شخص نے بھی ظلم ڈھایا آج اس کا نام تاریخ میں موجود تو ہے لیکن اس کا نام لینے والا کوئی نہیں میں کوئی نہ کوئی اس کا نام لینے والا کسی نہ کسی جگہ پر ضرور موجود ہے لہذا میرے عزیز و میرے دوستو اگر ہم واقعا علی کے چاہنے والے ہیں علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں علی کی عشق و الفت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری دعاؤں میں رکاوٹ بنتے ہیں میری دعاؤں کو باب اجابت تک نہیں پہنچنے دیتے یاد رکھئے گناہ کے آثار میں سب سے عظیم اثر یہ ہے کہ وہ انسان کی دعاؤں میں رکاوٹ بنتے ہیں اس لیے کہ جب بھی ہم زبان سے کوئی دعا کا لفظ ادا کرتے ہیں تو یہ باب اجابت تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہتی ہے اور اس کے لیے ہم کائنات کی پاک اور پاکیزہ طیب و طاہر حستی محمد اور علی محمد کی ذات کو وسیلہ درود محمد اور آل محمد پر پڑھ کے وسیلہ قرار دیتے ہے تاکہ ہماری یہ دعا باب اجابت تک پہنچ جائے لیکن ہمارے آمال اور ہمارے گناہ کچھ ایسے گناہ ہے جو ہمارے ان دعاؤں کو باب اجابت تک نہیں پہنچنے دیتے اور باب اجابت تک پہنچنے میں ہمارے دعاؤں کے رکاوٹ بنتے روایتوں میں وارد ہوا ہے وہ دعا کیا ہے وہ گناہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے آمال میں ہمارے دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کا ذریعہ اور سبب بنتے اور تح بس دعا سے کیا مراد ہے روایتوں میں ملتا ہے تحبس دعا سے مراد ہے وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبُلُ دُعَا مِن قَلْبٍ غَافِلٍ جان لو اللہ غافل دل سے جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو کبھی اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا یعنی انسان کا غافل ہو جانا ذکرِ خدا سے یادِ خدا سے اسی کا نام ہے تحبس الدعا لہٰذا یہ وہ عامال یہ وہ افحال ہے جو انسان کی دعاوں کو قبول نہیں ہونے دیتے بابِ اجابت تک نہیں پہنچنے دیتے اور وہ گناہ کون کون سے گناہ ہے جو انسان کے دعاوں کو بابِ اجابت تک نہیں پہنچنے دیتے ایک گناہ بدنیتی دوسرا گناہ منافقت اور تیسرا نماز کو تاخیر سے ادا کرنا یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے دعاوں میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں یاد رکھئے نماز کو وقت پہ ادا کرنا میں بار بار کہا کرتا ہوں سامین اکرام ناظرین محترم نماز صرف واجب نہیں ہے بلکہ نماز وقت پر واجب ہے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے میں جو فائدہ ہے جو فضیلتیں ہیں اس کو ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے آیت اللہ اعظمہ آغائی بہجت فومنی اپنے ایک بہترین قول میں ارشاد فرماتے ہیں نماز لیمو شیرین کی معنند ہے ایران میں ایک پھل آئے جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں یہ کھٹا لیمو ہوتا ہے ایسے ہی اسی شکل کا ایک پھل ہے جو لیمو شیرین میٹھا لیمو کہلاتا ہے لیکن اس کی خاصیت ہی ہے کہ اگر اس کے چھلکے کو نکال کر جتنا بھی دیر رکھیں گے جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنی وہ کھٹا ہوتا جائے گا اور جتنا وقت گزرتا جائے گا کھٹا ہوتا جائے گا کھانے والے کو پریشانی ہوگی نکرنے سے انسان جب وقت پر نماز ادا نہیں کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بار ہے جو اس کے اوپر ادا ہوا ہے اور وہ وقت کے بعد اسے ایسے ادا کرتا ہے کہ جیسے اس کے سر پر کوئی بوشت تھا اور اس نے ادا کر دیا لہذا اسی لئے معصومین نے تاقید کی ہے کہ انسان وقت پر نماز ادا کرے اور تاخیر نہ کرے اور اس میں بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اس کے بعد امیر المومنین فرماتے اللہ مغ فر لی الزنوب اللہ تنزل البلا پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو نزول بلا کا سبب بنتے بس انسان پر جو آفتیں مسیبتیں مشکلات پریشانیاں رسک میں تنگی جو بیماریاں آتی ہیں یہ خدا کی جانب سے نہیں ہے یہ انسان اپنے افعال اور آمال کے ذریعے خود ہی اپنے لئے مہیا کرتا ہے اور خود ہی یہ انسان اس کے اسباب کو فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان پر مشکلات پریشانیاں رسک میں تنگی اور رکاوٹیں آتی ہیں اور اس کے بعد امیر المومنین چھٹا یہ جملہ ارشاد فرماتے اللہ ہم مغ فر لی ذنوب اللہ تخت اور رجا میرے پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری امیدوں کو میرے بھروسے کو ختم کر دیتے دیکھیں انسان خدا پر اتباع رکھتا ہے انسان خدا پر بھروسہ رکھتا ہے انسان خدا پر یقین رہتا ہے جنت پر جہنم پر قیامت پر محشر پر قبر کے عذاب پر ان تمام چیزوں پر انسان کو عقیدہ ہے یقین ہے بھروسہ ہے لیکن بعض ایسے گناہ ہیں جو انسان کے اسی بھروسے کو اسی امید کو ختم کر دیتے ہیں لہذا ہمیں دعا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے افعال پر اپنے عمال پر اپنے ادا ہونے والے جملوں پر لفظوں پر غور اور فکر کرنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں وہ گناہ انجام دے رہے ہیں جو ہماری دعاوں میں رکاوٹ کا ذریعہ ہے جن سے ہماری عزت ختم ہو جاتی ہے جن سے ہماری آبرو ختم ہو جاتی ہے لہذا اگر ہم اہل بیت کے واقعا چاہنے والے حقیقی طور پر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں سے یہ دکھانا پڑے گا یہ بتانا پڑے گا کہ ہم واقعی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے ہیں کہ پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہمارے دعاوں میں رکاوٹ بنتے ہیں جو ہمارے افعال و کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں اور میرے معبود ہم کو اہل بیت کا سچا چاہنے والا بنا دے اور ہمارے کردار کو ویسا بنا دے جیسا ہمارے اہل بیت چاہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين